ہیلو دوستو السلام علیکم میں آج بات کرنے جا رہا ہوں یاما کے وائی بی آر ونٹو فائیو جی ٹو 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 موڈل کے بارے میں یہاں پر اگر ہم اس کے انجن کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جو انجن آنے والا ہے وہ او ایچ سی انجن آنے والا ہے وان ٹو فور کیوبک میٹر ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ ٹین ایچ پی کی جو ہے وہ ہارس فاور رہے گی یہاں پر اور پانچ کیر دیکھنے کو ملیں گے سیل سٹارٹ اپشن بھی دیکھنے کو ملے گی کاربویٹر ملے گا ہمیں یہاں پر بیٹر فلائے والا جو کہ کافی بیٹر ہے اگر آپ ہونڈا کے مقابلے میں کمپیریزن کریں شوکس کافی اچھے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ڈسپلیس ہمیں پرنٹ پر دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر ایکسپٹیشن کی جارہی ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ بیک پر بھی ہمیں ڈسپلیس کے اپشن دیکھنے کو ملے اگر ایسا ہو جاتا تو یہ بائیک کو زیادہ پریمیم بنا دے گا دوستو یہاں پر ہمیں 2019 مانڈل کی طرح جو ہے وہ الائی ریمز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور ایک شوکس بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ انجن کو تھنڈا رکھتے ہیں اور فیول کے جو اپشن بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی جس میں ہمیں آر پیم میٹر بغیرہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا لیکن یہاں پر ہم ایکسپٹیشن کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پر جو ہے ڈیجیٹل میٹر آورال ڈیجیٹل میٹر دے دیا جائے یہاں پر جو ہے ہمیں تمام کی تمام اگر ڈیجیٹل میٹر کی اپشن دے دی جائے تو یہ سپائیک کو کافی حد تک پریمیم کر دیں گی اور اس بائک کی سیل کو بھی کافی حد تک بڑھا دیں گی کیونکہ دوستو دیجیٹل میٹر جو ہے وہ ایک تو دیکھنے میں زیادہ ٹریکشیب لگتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بائک کو زیادہ پریمیم اور زیادہ اچھی لک دیتا ہے اور یہاں پر اگر ڈیجیٹل میٹر کو ایڈ کر دیا جائے اور ڈیجیٹل میٹر میں تمام فیچرز دے دیا جائیں تو یہ بائک کو کافی زیادہ پریمیم بنا سکتا ہے اور دوستو یہاں پر میرا جو ہے وہ فیورٹ ڈیمانڈنگ فیچرز وہ یہ ہے کہ اگر ڈیجیٹل میٹر میں یہ اپشن بھی لازمی دینی چاہیے کہ آپ کی بائک جو ہے وہ اب اس وقت یعنی کہ آپ کہیں بھی ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس وقت ایوریج کتنی دے رہی ہے کیونکہ دوستو ایوریج سے آپ کو بتا لگ سکتے ہیں کہ آپ کی بائک کی پوزیشن کیسی ہے اگر آپ کی بائک کی ایوریج ڈاؤن ہو رہی ہے تو اس میں آپ کی بائک میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اسے چیک اپ کروا سکتے ہیں تو یہ لازمی ڈیجیٹل میٹر میں یہ اپشن ہونی چاہیے تو دوستو اگر اس بائک میں ڈیجیٹل میٹر دے دیا جاتا ہے تو یہ اس بائک کو کافی زیادہ پریمیم کر دے گا اس سال کے لئے دوستو ایوریج جو ہے یہاں پر ہمیں دوہزر بیس مارڈل کے اندر ٹریپ میٹر کے اپشن پارکنگ لائٹس دیکھنے کو مل جائیں گی اور جو اس کی فرنٹ اور بیک لائٹس ہیں اس میں ایلیڈی بلپ نہیں ہیں لیکن اس صفحہ امید کی جارہی ہے کہ یہاں پر فرنٹ اور بیک دونوں لائٹس کے اندر جائے وہ ایلیڈی بلپ دے دی جائیں گے اگر ایسا کہہ جاتا تو یہ بائک کافی زیادہ پریمیم دیکھنے میں بھی نظر آئے گی اور فیچرز کے لحاظ سے بھی نظر آئے گی یہاں پر ڈیپر آپشن تو آپ کو دیکھنے میں آل لیڈی مل جاتی ہے اور آگے بات کرتے چلیں اس کی ایوریج کی حوالے سے دوستو یہ فیفٹی کلومیٹرز جو ہے وہ پر لیٹر میں دیتی ہے اگر آپ ساٹھ یا ستر کی سپیڈ سے جا رہے ہیں دوستو کمپنی جو ہے وہ اس کو بھی امپروو کرنے والی ہے یہ فیفٹی کو فیفٹی فائیب تک جو ہے وہ لے جانے والی ہے تو اس دفعہ جو یہ بائک ہے وہ ساٹھ یا ستر کی سپیڈ کے درمیان جو ہے وہ فیفٹی فائیب کلومیٹر تک جائے گی اور یہاں پر لونگ روٹ پر جو ہے وہ پہلے فورٹی فائیب دے رہی تھی تو اب جب آپ ہائی سپیڈ سے ہوتے ہیں یعنی ہنڈر پلس سپیڈ پر بائک کو چلاتے ہیں تو فورٹی فائیب دے رہی تھی تو لیکن اب جو ہے کمپنی جو ہے اس کو بھی امپروو کرنے والی ہے اور جو فیفٹی تک اس کو لے کے جانے والی ہے تو کافی اچھی بائک کی سپیڈ رہنے والی ہے یہاں پر سسپنشن بہت اچھی رہنے والی ہے ہے ویڈ زیادہ ہے ویڈ کی وجہ سے جائے روڈ گریپ اس کی بہت زیادہ اچھی ہے اور یہاں پر اگر ہم ہنڈرڈ کراس کرتے ہیں جیسے کہ ہم سیڈی وانٹو فائی میں کراس کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں وائیبریشنز محسوس ہوتی ہیں لیکن اس بائک کی یہی کوالٹی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ویڈ کی ڈسٹیبیشن اس طرح کی گئی ہے کہ اس بائک میں ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کی وائیبریشن اب میں پہلے بھی محسوس نہیں ہوتی لیکن اب جو ہے وہ اگر زیادہ بھی سپیڈ لے جائیں گے ہنڈرڈ پلیس سے بھی یعنی کہ ہنڈرڈ ٹوینٹی سے بھی کراس کر جائیں گے تو تب بھی ہمیں وائیبریشن محسوس نہیں ہوگی دوستو یہاں پر پارٹس کی اویلیبیلیٹی کے حوالے سے بات کریں تو پارٹس اس کے بہت زیادہ ایزیلی اویلیبیل رہنے والے ہیں تو پارٹس لینے میں آپ کو کوئی بھی زیادہ دو ہزار بیس میں بھی مسئلہ پیش نہیں آنے والا دوستو یہاں پر اگر کچھ ایمپرویمنٹس کی بات کریں تو اس طرح کمپنی جو ہے وہ گرافکس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے والی ہے جیسے کہ پہلے گرافکس میں تبدیلی کی گئی تو گرافکس میں یہاں پر ہمیں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اور ایسا اگر ہمیں ایمپرویمنٹس کی بات دیکھنے میں یعنی کہ پیش کریں دیجلی میٹرز اگر وہ دے دیتے ہیں دوستو یہاں پر دیجلی میٹر کی اوپشن اس بائک کو بہت زیادہ پریمیم بنا دے گی اور بہت زیادہ اچھی لک پروائیڈ کرے گی اس بائک کی اگر یہاں پر دیجلی میٹر اوپشن دے دی جاتی ہے دوستو پارٹس کے اویلیبیلیٹی کے حوالے سے بات کریں تو پارٹس ہے جو پچھلے سال کی طرح یہاں پر بہت زیادہ ایزی رہنے والے ہیں ایزی لیے اویلیٹی رہے گی پارٹس کے معاملے میں یہ بائک دوہزار بیس میں بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گی یہاں پر کچھ بات کر لیں فیچر ایڈ ہونے کے چانس کے حوالے سے تو یہاں پر وائیڈ وائنڈ شیلڈ ایڈ ہونے کا چانس ہے کہ اس دوہ وائنڈ شیلڈ ایڈ کر دی جائے گی اس بائک کے اندر اور ہینڈ گارڈ کے ساتھ ساتھ جائے وہ کل سوچ بھی ایڈ کیا جائے گا دوہزار بیس مانڈل کے اندر اور یہاں پر دوستو ایک جو ویک وائنڈ اس بائک کا رہا ہے پچھلے سال وہ تھا اس کا انجن کے حوالے سے کہ انجن اس کا انڈر پاور رہا ہے سی سی کے لحاظ سے تو یہاں پر کمپنی کو ایمپرومنٹ کی ضرورت ہے کہ جو اس کا انجن پچھلے سال انڈر پاور رہا ہے سی سی کے لحاظ سے تو اس کو ایمپروو کرنے کی ضرورت ہے تو امید کرتے ہیں کہ دوہزار بیس کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو بھی ایمپروو کیا جائے گا تاکہ اس بائپ کو جو ہے وہ زیادہ پرومننٹ اور زیادہ اچھا بنایا جا سکے کیونکہ دوستو اب یاما کی سیلز جو ہے وہ وان ٹو فائف سی سی کے اندر کافی اتنک بڑھ چکی ہے اس کے ڈیزائنز اور اس کی کوالٹیز اور اس کے فیچر کے حوالے سے تو یہاں پر جو ہے وہ دوہزار بیس میں بھی یاما جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ مقابلہ کرنے والا ہے ہونڈا سی جی کے ساتھ یا ہونڈا کی جو دوسری بائک سے سی بی کے ساتھ سی بی وان ٹو فائف کے ساتھ تو یہاں پر اچھا کمپیٹیشن رہنے والا ہے دوہزار بیس میں بھی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دوستو کیا کیا نئے فیچرز آنے والے ہیں پرائیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر پرائیس جو ہے وہ اس وقت یاما کی بھی انکریز ہو چکی ہیں ہونڈا کی طرح تو دوستو یہاں پر جو ہمیں نئی پرائیس دیکھنے کو ملے گی وہ ایک لاکھ چھپن ہزار پانچ سو جو ہے اس وقت چل رہی ہے یاما کے وان ٹو فائف جی کی لیکن اب یہ جو ہے دو ہزار بیس موڈلز جو لانچ ہوگا اس کی پرائیس لگ بک جو ہے وہ لگ بک وان سکسی پلس ہو جائے گی تو پرائیس یہاں کافی زیادہ رکھی جا رہی ہے لیکن ہونڈا کے مقابلے میں پرائیس کافی حد تک یہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ دوستو ہمیں ہونڈا سی بی وان ٹو فائف سے یہاں پر کافی زیادہ اچھے فیچرز جو ہیں وہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں اس بائیک کے اندر تو اس لئے جو ہے اس کی پرائیس جو ہے وہ اس کے لحاظ سے کافی حد تک بیٹر ہے یہاں پر اگر لانچنگ ڈیٹ کی بات کریں تو لانچنگ ڈیٹ جائے ہے انشاءاللہ دسمبر سے لے کر جنوری تک یہ بائیک جو ہے وہ دو ہزار بیس مارڈل لانچ ہو جائے گا تو دسمبر سے جنوری کے درمیان جو ہے آپ کو یہ مارڈل جو ہے وہ مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا جیسے ہی لانچ ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا ایک بقیدہ ریو بھی دیں گے اور آپ کو پھر ڈیٹیل اور ڈسکیشن بتانے کریں گے کہ ان میں کیا کیا چیزیں امپروب کی گئی ہیں اور کیا کیا بیٹر بنائے گیا ہے قوالیٹی کی ساتھ تک امپروب کی گئے تو تمام آپ کو جو ہم اس میں بتائیں گے جب جیسی بائیک لانچ ہوگی تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے گے تاکہ جیسے ہی بائیک لانچ ہو ہم یہاں پر باقی بائیک ساتھ بھی ریویوز کرتے ہیں گاڑیوں کا بھی ریویوز کرتے ہیں جیسی کوئی ریویو جیسی بائیک لانچ ہوگی تو ہم اس کا ریویوز ضرور دیں گے اور ڈیٹیل ریویو دیں گے اور آپ کو جاتھنٹک انفرمیشن دیں گے آپ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب وہ بات بتائیں گے جو جینون ہو تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو تو دوستو آج کے لئے اتنے تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی